ہیلو ویورز کیا حال چال ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو SSD ہارڈ رائیب اور HDD ہارڈ رائیب دونوں کا آپس میں کمپیریزن کر کے دکھانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دو لیپ ٹوپ لیے ہیں دونوں میں ایک ہی قسم کا پروسیسر لگا ہے سیم ریم لگی ہے سیم کمپنی ہے اور فرق صرف یہ ہے کہ ایک لیپ ٹوپ میں SSD ہارڈ رائیب لگی ہے اور دوسرے لیپ ٹوپ میں HDD مطلب ہارڈ ڈسک ڈرائیب سیمپل ہارڈ ڈسک ڈرائیب مطلب ساتھا ہارڈ ڈرائیب لگی ہے تو دونوں میں ہم آپ کو ونڈو لوڈ کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد ونڈو کو شیٹ ڈاؤن کر کے دکھاتے ہیں اور کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ SSD ہارڈ رائیب کتنی جلدی ونڈو کو لوڈ کرتی ہے اور HDD ہارڈ ڈرائیب اس سے کتنا لیٹ لیٹ ونڈو کو لوڈ کرتی ہے مطلب ساتھا ہارڈ ڈرائیب تو دوستو آپ نے دیکھا SSD ہارڈ ڈرائیب کی ونڈو جو ہے وہ 20 سیکنڈ میں لوڈ ہو گئی ہے اور HDD لیٹ ونڈو 30 سیکنڈ میں لوڈ ہوئی ہے تو دونوں کے لوڈ ہونے میں 10 سیکنڈ کا فرق آ گیا ہے تو 10 سیکنڈ کا فرق بظاہر تو بہت معمولی فرق لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی ونڈو میں اپلیکیشنز انسٹال ہوں گی تو یہ فرق بڑھتا جائے گا یہ 10 سیکنڈ کا فرق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کو اگر ساتھا ہارڈ ڈرائیب چلا رہے ہیں اس کے بعد SSD آپ چلاتے ہیں تو آپ کو زمین سمان کا فرق نظر آنے لگ جائے گا اب ہم دونوں لیپ ٹاپ کو ری سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون جلدی شیٹ ڈاؤن ہو کے واپس ونڈو لوڈ کرتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سمائے سو بінدوسی٣ نہیں لوڈو لوڈوierten نٹا آئیو موسیقا 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 تو دوستو آپ نے دیکھا جس لیپ ٹوپ میں اچ ڈی ڈی ہارڈ ڈرائیو تھی اس میں ونڈو ری سٹارٹ ہو کر دوبارہ لوڈ ہونے کا ٹائم ایک منٹ اور فورٹی نائن سیکنڈ تھا جبکہ ایس ایس ڈی میں سیم پرسس مطلب ونڈو کو ری سٹارٹ ہو کے دوبارہ ونڈو لوڈ ہونے کا ٹائم ٹوانٹی سیکنڈ تھا تو اچ ڈی ڈی اور ایس ڈی ڈی میں ری سٹارٹ ہو کے دوبارہ ونڈو لوڈ ہونے کے ٹائم میں فرق ایک منٹ ٹوانٹی تھری سیکنڈ کا آ گیا ہے تو اگر ہم ٹوٹل ٹائم کو کاؤنٹ کریں تو جو فرسٹ میں ہم نے ونڈو لوڈ کی تھی اور اب جو ری سٹارٹ کیا ہے تو دونوں کا ڈی فرنس ایک منٹ اور تیتی سیکنڈ کا ہو گیا ہے مطلب بظاہر یہ بالکل ایک منٹ تیتی سیکنڈ آپ کو ابھی بھی زیادہ نہیں لگے گا لیکن فرق آپ کو تب لگے گا جب آپ نے اس میں اپنے پروگرام انسٹال کرنے ہیں جب ونڈو نے اپ ڈیٹ ہونا ہے جب انکمپریس فائلو نے کمپریس ہونا ہے کمپریس نے انکمپریس ہونا ہے جب آپ نے اپلیکیشنز لوڈ کرنی ہے جب آپ کے پروگرامز اوپن ہونے ہیں تو تب یہ ڈی فرنس بوس کر جانا ہے مطلب یہی ٹائم بہت بڑا ٹائم ہو جانا ہے اور آپ نے کمپیوٹر کا لیپٹوپ کا بٹن آن کرنا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے کہ میری ونڈو نہیں لوڈ ہو رہی جب شیڈ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ نے شیڈ ڈاؤن کا بٹن پریس کر دینا ہے لیکن آپ کا سسٹم شیڈ ڈاؤن نہیں ہونا ریزن صرف یہی ہے کہ آپ پرانی ٹکنالوجی کی ہارڈ یوز کر رہے ہیں تو یہ فرق بہت بڑا فرق بن جائے گا تو جن لوگوں نے ابھی بھی ایس ڈی ڈی ہارڈ ڈرائیب نہیں لگائی وہ اگر اینڈ وی ایمی نہیں لگا سکتے ان کے کمپیوٹر پریسیس نہیں ہے بلکل لیٹس جنریشن کے نہیں ہے ایم ٹو نہیں لگا سکتے اینڈ وی ایمی کی تھرڈ جنریشن نہیں لگا سکتے تو وہ کام از کام ایس ایس ڈی تو لگوا لیں جناب آپ کو ضرورت ہے اس کی ہم یہ اپنے فیدے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے تو ٹائم کی بچت اگر ایک دن میں آپ کو پانچ دفعہ کمپیوٹر شیئر ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اور پانچ دفعہ ہی اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو ایک منت تیرتی سیکنڈ کو ضرب دے لیں اس سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کتنا بن جائے گا اور پھر اس کو مہینے پہ کنورٹ کریں پھر سال پہ کنورٹ کریں کہ آپ نے اپنا کتنا ٹائم ویس کیا صرف ونڈو کو آن اور آف کرنے میں باقی چیزیں تو ابھی ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کی اوکے میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی دونوں کا آسان لفظوں میں میں نے آپ کو کمپیریزن کر کے دکھا دیا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ